بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جب کہیں کوئی وقوبہ سرزت ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قانون کو حرکت میں لائے جاتا ہے اس کے لیے جس علاقے کی جس تھانے کی علاقہی حدود کے اندر وہ کریمنل اکرنس ہوئی ہے اس تھانے کو فوری اطلاع کری جاتی ہے اور اس واقعی کی ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے تاکہ قانون کو حرکت میں لائے جا سکے ہو اگر یہ مطلقہ سچو کی سمداری ہے کہ ون سیکشن ون ففٹی فور سی آر پی سی ایف آئی آر کو پرامکلی درج کرے اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ قانون کی خلاف فرضی کے برابر ہیں البتہ مطلقہ پولیس افیسر اگر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہی درج ہو تو دین ہی قانون حرکت میں آئے گا بلکہ ایف آئی آر کی ایک آلٹرنیٹ ریمیٹی کا رستہ مجموعہ ضابط فوجتاری ایٹین نائنٹی ایٹ ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے سیکشن ٹو ہنڈرڈ کے اندر یعنی جو بھی کوپنیزیبل افیند سرزد ہوا ہے اس کا پرائیویٹ کمپلینٹ اندر سیکشن ٹو ہنڈرڈ سی آر پی سی مطلقہ علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں دائر کیا جائے گا اور ملزمان کو جو ہے وہ سزاد لوائے جا سکتی ہے اب ایک کمپلینٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سی آر پی سی ایٹین نائنٹی ایٹ کی سیکشن فور سب سیکشن ون کی کلاس ایچ کے اندر دی گئی ہے اور کمپلینٹ کو پرائیویٹ کمپلینٹ ڈائریکٹ کمپلینٹ اس میں کہا گیا ہے اور یہ پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے جس کو ڈائریکٹ کمپلینٹ بھی کہا گیا ہے یہ علاقہ مجسٹریٹ جس کی علاقہ حدود کی اندر یہ وقوع سرزت ہوا ہے جس کے وجہ سے فیار نہیں کاٹی گئی ہے یا کاٹی بھی گئی ہے تو پولیس اس میں with malafide intention پروسس کر رہی ہے اس کی عدالت میں درج کیا جاتا ہے اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو شخص جب چاہے کسی کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ تائر کر دے اب اس کے اندر سیکشن ٹو ہنڈرڈ اس حوالے سے کچھ حدودوں کا یود مقرر کر رہا ہے اور سیکشن ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ کمپلینٹ کی دیفینیشن دے رہا ہے سیکشن فور سب سیکشن ون اور اس کی کلاس اچھ کے اندر اس میں اس تغاثہ کے جو انگریڈینٹس ہیں اسینشنڈز ہیں ان کو مقرر کر رہا ہے کہ جن کا براہ راستی سغاثہ میں ہونا لازمی ہے اور تاکہ وہ علاقہ منسٹریٹ کی عدالت میں جب کل کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے تو اس کی انگریڈینٹ پورے ہیں پہلی چیز ہے الیگیشن یعنی الزامات کا ہونا لازمی ہے دوسری اورل آر ریٹن یا زبانی ہو یا تہریری شکل میں ہو وہ الیگیشن جو ہیں تو دی مجسٹریٹ یعنی مجسٹریٹ کے روبرو وہ کیے جائے اور پانچوی چیز یہ ہے کہ وضاحت اس بات کی کہ فلا شخص نے یا فلا نامعلوم شخص نے یہ وہ ہوا کیا ہے ان تمام انگریڈینٹس کو پولیس ریپورٹ ان کے اندر انگریڈینٹس میں شامل نہیں ہے کیونکہ جو ہے جو دیفینیشن سیکشن فور سب سیکشن وان کلاس ایچ کے اندر دی گئی ہے اس میں پولیس ریپورٹ شامل ہی نہیں گیا اب جو پرائیویٹ کمپلینٹ کی دیفینیشن سیکشن فور سب سیکشن وان ایچ کے اندر دی گئی ہے وہ کسی سپیشن لاک کے اوپر اپلائے نہیں ہوتی ہے بلکہ ڈائریکٹلی مجموعہ ذابطہ فوجداری کے لیے ایکسکلوزیوی یہ دیفائن کیا گیا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ کی گئی پی ایلی دیو تھاؤزن ٹین لاہور ہائی کوٹ پیج ہے سکس نائن ٹو کے اندر اور جو اپلیکیشن انڈر سیکشن وان زیرو سیون حفظ امن کے لیے کوئی ہے تو وہ استغصہ نہیں ہوتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی پی ایلی نائن سکس ٹو سپریم کوٹ پیج ہے ڈبل سری وان کے اندر ایک پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن ٹو ہنڈر کا جو جوریس دکشن ٹو ٹرائی دریکٹ کمپلینٹ اس کا احتیار سامات وہ افنس کے احتیار سامات کے مطابق ہوتا ہے جس طرح کا جرم ہے جو جرم کا احتیار سامات ہے اس کے مطابقت سے ہی احتیار سامات ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کا ہوگا اگر تو اس تغاثہ میں مذکورہ جو جرم ہے اس کا احتیار سامات مجسٹریٹ کے پاس ہے تو مطلقہ مجسٹریٹ ہی براہ راست پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن ٹو ہنڈرڈ سی آر پی سی اس کی سامات کرے گا اور اگر جرم کا احتیار احتیار سامات مجسٹریٹ کے بجائے ایک سیشن یا ایشنل سیشن جج کے پاس ہے تو پھر داریکٹ سیشن جج انڈر سیکشن ٹو ہنڈرڈ اس کی کاغنیزنس لے گا چونکہ براہ راست استغاثہ جو ہے صرف مجسٹریٹ کے روبرو درج کیا جا سکتا ہے لہٰذا مجسٹریٹ کے علاوہ کسی دوسری عدالت یا آثارٹی کوئی اختیار نہیں کہے کہ اس کے روبرو جو پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی جا سکے اور مجسٹریٹ ڈائریکٹ کمپلینٹ کو انڈر سیکشن ون نائنٹی سب سیکشن ون اے کے تحت وصول کرے گا اور اس پر آئندہ قانون کے مطابق جو ہے کاروائی کرتے ہوئے پروسیڈ کرے گا اور جب کوئی مجسٹریٹ کسی براہ راست جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اس پر قانونی کاروائی کرتے ہوئے اس کا نوٹس لیتا ہے تو مجسٹریٹ کا یہ عمل مکمل طور پر ایک جوڈیشل فنکشن ہوتا ہے عدالتی عمل ہوتا ہے ایک عدالت کے طور پر جو پیورلی جوڈیشل وہ ورک کر رہا ہوتا ہے یوگات سب سے پہلے انٹرپیٹ ہوئی ہے سیٹل پرنسپل کے دور پر نائنکی نائنٹی سیون امیل دی پیج ہے وان فور ثری زیرو کے اندر کے تیکنگ آف کاغنیزنس آف انڈر سیکشن وان نائنٹی سی آر پی سی اور انڈر سیکشن وان نائنٹی سی سی آر پی سی کمپلیٹ جیوڈیشل ایکٹ یہ بات واضح کرتی گئی اور پرائیوٹ کمپلینٹ کے اندر جو اکرنس کا جرم ہے اگر مجسٹریٹ کے دارہ اختیار ثابتہ فوجداری کے چیکٹر نمبر سکسٹین کریمینل پروسیجر کورٹ کا سیکشن سکسٹین ہے اس کے مطابقت کے ساتھ ہوگی اور اس کی سماعت کر رہا ہوگا اور اگر مجسٹریٹ کسی ایسے استغاثے کی سماعت کرے جس میں مذکورہ جو جرم ہے اس کا اختیار سماعت نہ ہو تو یہ مجسٹریٹ دائرہ اختیار سماعت سے باہر ہے اور استغاثہ کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق بننے والا جو جرم ہے اس کا اختیار سماعت سیشن یا اڈیشن سیشن جج کے پاس ہے تو مجسٹریٹ اس استغاثہ کی کوئی شہادت کلم بند کی بغیر داریکٹلی فوری طور پر سیشن جج کے پاس بیج دے گا اور پھر سیشن جج اس مقدم کا جو ٹرائل ہے وہ چپٹر نمبر ٢٠ اے سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ کے تحت اس کی سماعت کرے گا اور مجسٹریٹ اس تغاثہ کو سیشن جج کے پاس بیج نے کی جو کاروائی ہے انڈر سیکشن انڈر سیکشن 190 سب سیکشن 2 سی آر پی سی باقاعدہ طور پر سیشن جج کو بیج دے گا پرائیویٹ کمپلین کیونکہ اس کا احتیار سماعت نہیں بنتا ہے اب پرائیویٹ کمپلین سیشن جج کے روبرو براہ راست تائرنگ کیا جائے گا کیا تو ہمیشہ ہی مجیسٹریٹ کے پاس جائے گا لیکن چونکہ مجیسٹریٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے اس لئے انڈر سیکشن 190 سب سیکشن 2 مطلقہ سیشن جج کو بیج دے گا تاکہ اس کی سماعت کی جائے سکے بلکہ کوئی بھی جو پرائیویٹ کمپلین ہے انڈر سیکشن 190 سب سیکشن جج کے درج کرتا ہے سیکشن جج اس کی سماعت شروع کر دیتا ہے تو اس کی تمام پروسس جو ہے وہ ایلیگل ہوگا بلکہ اس کی لئے تاریخ قانون دیتا ہے انڈر سیکشن 190 سب سیکشن 1 اختیار سامات ایک مجیسٹریٹ کے پاس ہے اور انڈر سیکشن 190 سب سیکشن 2 CRPC علاقہ مجیسٹریٹ ہے وہ سیشن جج کو باقاعدہ طور پر مستغیس بیش دے گا کہ مجیسٹریٹ کے احتیار سامات میں نہیں ہے اس لئے وہ خود اس کی سامات کرے اور جب مجیسٹریٹ قانون کے مطابق سیشن جج کے پاس بیش دیتا ہے تو اس کے بعد سیشن جج تو ہے وہ اس فائل کیا جاتا ہے سیشن جج کے دالت میں تو یہ غیر قانون ہو گی ایسے نہیں کیا جا سکے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 1985 PCRLG پیج 34 کے اندر اور PLD 2000 کوئیٹا ہائی کوٹ کا فیصلہ پیج 12 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب پرائیویٹ کمپلینٹ اس کو ہمیشہ اندر سیکشن 200 دائر کیا جاتا ہے اور جیسے یہ دائر ہوتا ہے فوری مجسٹریٹ اس کا سٹیٹمنٹ آن آوث مستغیظ کا ریکارڈ کرے گا اس کے بعد مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے دس خط اس مستغیظ کے دس خط کے ساتھ دکھے گا اس کے بیان کو اور اس کو فوری طور پر اپنے سگنیشر کر دے گا اور کوئی بھی شخص کے خلاف جب کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ آئیت کی جاتی ہے تو اس کمپلینٹ کا فوری طور پر اگزیمن کیا جانا ضروری ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو الزام لگایا جا رہا ہے اس شخص کو بلا کر اس کے خلاف چونکہ فوجداری کا روائی کرنا مطلوب ہے آیا پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر اس شخص کے خلاف کوئی پرائیویٹ فشائی کیس بنتا بھی ہے یا نہیں ہے اگر بنتا ہے اگر نہیں بنتا تو نہیں ہوگا یہ بات ہی تو پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی سیکھ سپرین کوٹ پیج ہے وان سیونٹی ایٹ اور اس پہ واضح دیا گیا کہ مجی سٹریٹ اس تو ساٹیس فائی پرائیویٹ فرشائی بیفور ایکسپٹنگ اینی پرائیویٹ کمپلینٹ اس کے بعد پی ایل دی ٹھاؤزن ٹو کراچی ہائی کوٹ پیج ڈبل وان فائی اور پی ایل دی 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 394 اسی بات کو انٹرپیٹ کر رہی ہے اب اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ آیا جو پرائیویٹ کمپلینٹ میں بیان کیا گیا ہے پرائیویٹ کوئی کیس بنتا ہے یا نہیں ہے اور اگر کسی انکوائری یا تفتیش کا حکم دیا جاتا ہے تو درست ہے کیونکہ اس مقدمہ سے مطلق تمام جو انٹائر مٹریل لائے جانا ضروری ہے جس کا کمپلینٹ جو ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ آکے ثابت کرے کہ یہ پرائیویٹ کیس بنتا ہے یا نہیں اور اس قسم کی کوئی بھی انکوائری یا تفتیش جو یہ جاننے کے لیے سے یہی مراد ہے جس طرح انویسٹیگیشن یا انکوائری میں ہوتا ہے کہ جو شواہد اور مواد کو کٹھا کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقع ہے یہ مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اور اگر انکوائری کرنی مکتوب ہو تو انکوائری ایک مجسٹریٹ کی جو پاور ہے انڈر سیکشن دو سو دو سی آر پی سی اس کو ام پاور کر رہی ہے اور اس کو جو سپورٹ کر رہی ہے کانونی جو پریسیڈنٹ سو ہیں دو تھاؤن تیل سی ام آر پی شیفان زی رو فائف اور یہ بات یاد رکھ گا کہ ہر قسم کی انکوائری انڈر سیکشن دو سو دو کروانے کے بعد بھی عدالت اس انکوائری کو ہر صورت ماننے کی بابند نہیں ہے قطی صورت کے بعد انٹر پی ہوئی ٹو تھاؤاؤزن فائی پی سی آر جی پیج پان سی ون فور ٹو کے اندار اور وہ عدالت جس کے روبرو علاقہ مجسٹریٹ کے عدالت جس کے روبرو پرائیویٹ کمپلین دائر کی جاتی ہے یا اس کے بعد مجسٹریٹ انڈر سیکشن وان نائنٹی سب سیکشن ٹو جو چونکہ اس کا احتیار سامات نہیں ہے وہ سیشن جج کو بیج دیتا ہے تو براہ راست سیشن جج مستقیز کے بیان کبار حلف لے گا اور انڈر سیکشن دو سو دو اگر کوئی انکوئری یا تفتیش کروائی گئی ہے پہلے مجسٹریٹ کی طرف سے تو اس کا جائزہ لے گا اس کے بعد اگر یہ سمجھ تا ہے کہ یہ پرائیم آف آشائی کیش نہیں بنتا ہے پروسیڈنگ سے کوئی وجہ نظر نہیں آتی تو اس پرائیویٹ کمپلینٹ کو انڈر سیکشن دو سو تین سی آر پی سی عدالت کے پاس پار ہے کہ وہ اس کو ڈسمس کر دیں لیکن ایسے کرتے وقت جب بھی دو سو تین کی پاور استعمال کرنی ہے عدالت نے تو وہ ریزن دے گی کہ ایسا کیوں کر رہے ہے کیوں کن حالات و واقعات کی بنا پر یہ پرام مفشائی کیس نہیں بن رہا ہے اور کن وجہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فوشداری کاروائی نہیں کی جا سکتی یا نہیں کرنی چاہیے اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کسی استغاثہ کے دسمیسل کے لیے اس کی انکوائری کرانا مطلقہ عدالت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس نے ڈسمیس کرنا ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کو اس کی انکوائری کروائے جائے کہ کون سے ایسے شواہد ہیں کہ یہ کتی صورت لازمی نہیں ہے ریزن دینا لازمی ہے پرام افشای اگر نہیں بنتا ہے تو ڈسمیس کر دیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی سیون کے اندر بھی واضح کی گئی کہ اگر پرام افشای کیس نہیں بنتا اور استغاس کہ جو وٹنسز ہیں منصم کو سزا دلوانے کے خواہش مند ہے خواب کسی منصم کو فنسایا جا رہا ہے تو یہ بات ہی واضح ہو جاتی ہیں جب آغاز میں ہی تو عدالت باہتیار ہے انڈرسیکشن دو سو تین کہ وہ اس استغاس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کو ڈیسمیس کر دے یہ بات واضح طور پر انٹرپیٹ ہوئی انیل آر 2004 سیئر پیج ہے ڈبل ڈو فور کے اندر اب ایک اور آپشن بھی ہے کہ جب کسی میڈسٹریٹ کے سامنے کوئی استغاس دائر کیا جاتا ہے تو وہ استغاس کا احتیار سامات اس میں ہے تو وہ خود استغاس کی سامات کرتا ہے اور نہیں تو وہ سیشن جج کو استغاس کی سامات کیلئے بیش دیتا ہے اس میں مجسٹریٹ یا سیشن جج استغاس کے اوپر جب دیکھتا ہے کہ پرامو بشای کیس بنتا ہے تو پولیس سٹیشن کو ف آئی آر کے اندراج کا حکم دینا چاہتا ہے تو اس استغاس پر کسی قسم کی کاروائی کرنے سے پہلے وہ مجسٹریٹ انڈرس سیکشن ایک سو چھپن سب سیکشن تین ایک سو چھپن تین کے تحت اس مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ایف آئی آر کا حکم جاری کرے اور ایک سیشن جج کے پاس بطور جسٹس آف پیس بائی سے سیکس کے تحت اس کے پاس پاور ہے کہ وہ پرام آف اشائی کیس کی صورت میں جو مطلقہ کولیس ہے اس کو وہ کہے کہ اس کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی جاتی اس کی ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ مدعی کی جانب سے محض استغاثہ دائر کرنے کی وجہ سے ملزم زمانت کا حق دار نہیں ہو جاتا ہے یہ بات انٹرفیٹ ہوئی ٹو آفزن فورٹین بائی الار پیچ ہے ٹو سکس ٹری فور کے اندر اور استغاثے کے اندر زمانت منظور ہونی کی وجہ سے ایف آئی آر کیس میں زمانت منظور نہیں بھی ہوتی یہ بات انٹرفیٹ ہوئی پی ال ڈی ٹو تھاؤزن ففٹین سپریم کوٹ پیچ ڈبل چکس کے اندر اور ایف آئی آر کیس میں اور استغاثہ کیس میں ملزمان کا سیٹ مختلف ہونی کی کی وجہ سے منظم زمانت کا حق دار نہیں ہوتا ہے یہ بات انٹرفیٹ بھی ہوئی ہے ٹو تھاؤزن ایٹ پی سی آر ایل جی پیچ ہے ایٹ فائی ٹو کے اندر اس کے بعد استغاثہ میں تلبی کی صورت میں نقابل زمانت جرم کی صورت میں سیکشن نائن ٹی ون زابطہ فوجداری کا اطلاق نہیں ہوگا اور ملسم کو جوڈیشل بجوائے جائے گا اور زمانت بعد اس گرفتاری دائر کی بغیر زمانت قطع نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل جی ٹو تھاؤزن ٹین سی آر سی پیچ ہے تھری سکس نائن کے اندر اور عدالت کسی بھی جو ملسم ہے جس پر الزامات لگے ہیں اس کو اندر سیکشن نائن ٹی ون عدالت میں حاضری کا پبند کرنی کے لیے مچل کا عدالت میں تحل کروانے کا حکم دے سکتی ہے لازمی نہیں ہے کہ یہ آدمی ملزمی ہو لازمی طور پر کسی انکریمی میٹریل اس کے خلاف آئی رہا بلکہ اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے کہ شخص کو باؤنڈ کرنا اس پرائیویٹ کمپلیٹ میں لازمی ہے تو اندر سیکشن نائن ٹی ون سی آر پی سی اس شخص کو مجل کا جمع کروانے کا کہہ سکتی ہے یہ بات انٹر اس کے بعد استغاثے میں غیر حاضر ہونے کی صورت میں زمانت خارج نہیں ہو سکتی ہے صرف مچل کا زمانت خارج کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹر پیٹ ہوئی 2009 سی آر جی پیش ہے 195 میں اور اگر کروس کیس میں ایف آئی آر اور استغاثہ میں ملزم کا جو رول ہے جب بھی کسی ملزم کو طلب کیا جائے گا تو انڈر سکشن نائن ٹی ون سی آر پی سی مچل کا زمانت عدالت کے اندر داہل کروانے کا حق دار ہے یہ بات انٹر پیٹ ہوئی 2015 سی ایم آر پیج ہے 56 کے اندر یاد رکھے گا سیٹل پرنسپل نور الہی کیس کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا کہ اس تغاثے میں تلبی کی صورت میں جو ف آئی آر کا چلان کیش ہے وہ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے یہ بات پی سی کیس میں انٹرپیٹ بھی کی گئی تھی اور اس کی بنیاد پر زمانت بھی ہوئی ہے کیس انٹرپیٹ ہوا اور سرسری شہادت کے جو گواہان ہیں ان میں بیانات کے اندر تضاد کی وجہ سے قطی صورت ٹو سکسٹی فائیو کے تعد جو اکوٹ الہو نہیں ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے ٹو تھاوزن سکسٹین سیا پی سی آر جو پیش ہے ایٹ ٹابل ٹری کے اندر اور استغاثہ اور سرسری گواہان کی نکول عدالت میں داہل نہ کرنے کی وجہ سے استغاثہ خارج نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو تھاوزن سکسٹین پی سی آر جی پیش سکسٹی تری ہے نور تھرٹی سی ون ہے اور استغاثہ کے اندر اگر کسی گواہ کی سرسری شہادت کا لمباد نہیں کی گئی تو اس گواہ کی جو شہادت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ٹو تھاوزن سکسٹین پی سی آر جی پیج ٹو ایٹ نائن کے اندر اس کو واضح کیا گیا اور اگر پرامہ فشائی کسی جرم کا اطلاق ہوتا ہے بنتا ہے کوئی مقدمہ کیس جو واقعات ہیں وہ واضح کر رہے ہیں مقدمہ بنتا ہے تو محض اس وجہ سے کہ کہیں بریت نہ ہو جائے پرابیبیلیٹی آف ایکویٹل جو ہے اس پناہ کے اوپر اس طرح سے خارج نہیں ہوگا کہ انکریمینیٹی مٹریل اتنا واضح نہیں کہ کہ کہیں کل کو ملزم بری نہ ہو جائے تو اس طرح سے خارج کر دے جائے یہ بنیاد نہیں ہے اور اس پناہ پر اس طرح سے خارج نہیں کہا جائے گا یہ بات انٹریپیٹ پی ہوئی سپریم کورٹ پیش نائن کے اندر وائی اللہ پیش تری ٹو زیرو پیش اصل میں اس طرح سے ہمیشہ کمپلینٹ مطمئن نہیں ہوتا ہے وہ استغاسے کی ریمیڈی آویل کرتا ہے اور جب استغاسہ دائر کیا جائے گا تو چلان کیس ڈورمنٹ ہو جاتا ہے اور استغاسے میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ چلان کیس کا فیصلہ ہی تصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جی ٹو 2008 سی آر جی پی ڈبل نائن سکس کے اندر اور استغاسہ دائر کرنے کی صورت میں کیس کی دوبارہ تفتیش نہیں کی جا سکتی یہ بات بھی انٹرپیٹ کی گئی 2010 سی ایم آر پی 1948 کے اندر اس میں کہا گیا ہے چلان کیس کے اندر ملزمان کا خانہ نمبر دو میں بے گناہ کھانے میں رکھنے والے جو ملزمان ہیں ان کی تلبی اور فرد جرم آیت ہونے کی صورت میں استغاسہ میں تلبی جو ہے ملزمان کا کوئی جواز نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2009 ایمیل ڈی پیج 544 کے اندر اور مدعی اور گواہان کی سرسی شہادت لکھنے کے بعد استغاسہ برائے انکوائری کسی پولیس آفیسر کو نہیں بجوائے جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2011 بھائی اللہ پیج ہے 2350 کے اندر البتہ استغاسے کے اندر عدالت اگر مناسب سمجھے تو کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر جس محکول ہے اس میں عدالت پولیس کو تفتیش کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے اور تفتیش ملزم کو گرفتار بھی کرنے کا حکم دے سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ 2011 بھائی اللہ پیش ہے 1279 میں اب پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنے میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے لیکن دائری استغاثہ میں غیر معمولی تاخیر جو ہے وہ واقعات استغاثہ جو ہیں جو کیس کے واقعات ہیں جو وقوع ہے اس کو مشکوک بنا دیتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 وائی اللہ پیش ہے ڈیول وان فائیو نوٹ وان سکس وان کے اندر اب اگر استغاثہ خارج ہو جاتا ہے استغاثہ خارج ہونے کے بعد رویین کی جاتی ہے اور استغاثہ میں خارج ہونے کے بعد رویین میں ملسم پارٹی کو فریق رکھنا نازمی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2006 پی سی آر ایل جو پیش ہے ٹو وان ایٹ کے اندر اور اگر ایف آئی آر کے جو بیانات وہ جو واقعہ کا بیان جو استغاثہ کا بیان ہے اس میں کمپلین کے ورشن میں تعداد آ جاتا ہے تو اس صورت میں کنوکشن کے چانس نہیں ہوں گے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2007 وائی آل آر پیج 1599 کے اندر اب ایف آئی آر میں وقوعہ کا کوئی چشمدید گواہ نہیں رکھا گیا لیکن بعد میں کمپلین فائل کی گئی ہے تو پرائیویٹ کمپلین میں چشمدید گواہ بھی رکھ دیئے گئے ہیں ایف آل آف کنٹرڈکشن ہے کمپلین کے کیس کے اندر اور اسی کی پوائنٹ کے اوپر ہی اکویٹ کے دیا گیا ملزمان کو یہ بات انٹرپیٹ پی کی گئی 2009 وائی آل آر پیج 1780 میں اور اس تغاثہ میں سرکاری گواہان کو بطور سی ڈبلیو پیش کرنا یا نہ کرنا یہ مدعی کی اپنی مرضی ہے وہ چاہے تو سرکاری گواہان کو بطور کورٹ ویٹنس پیش کرے یا نہ کرے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2010 پی سی آر جی پیج 1763 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور استغاثہ انکوائری کے لیے انڈر سیکشن 202 پیسی پولیس آفیسر کو اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے تو بجوا سکتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2011 پی سی آر جی پیج ہے 1870 اور انڈر سیکشن 248 ذابطہ فوجتاری واپسی استغاثہ جو ہے اگر استغاثہ کو واپس لے لیا گیا ہے تو یہ اکویٹل ہے استغاثہ واپس لینے کے بعد کبھی دوبارہ دائر نہیں کیا جا سکتا اس پہ پیسی وں کے سلاس ہیں جن میں جو اہم ہیں وہ ہے آفی 2001 پیسی آر جی پیش ہے 9 1 4 اور 2011 پیسی آر جی پیش ہے 9 3 6 جب بھی استغاثہ انجر سیکشن 200 مجموعہ ذابطہ فوجداری جو ہے وہ فائل کیا جاتا ہے تو استغاثہ میں نام مجزمان غلط ہونے کی صورت میں برزریہ درہاس دے کے ان مجزمان کے نام درست کروائے جا سکتے ہیں یہ بات انٹرپیٹ بھی ہی 2010 سی ایم آر پیش 194 کے اندر اب استغاثہ خارج ہونے کے بعد مدعی کی جانب سے جب رویین فائل کی جاتی ہے کیونکہ اس کا استغاثہ خارج کر دیا گیا ہے تو رویین کے اندر ملسم پارٹی اس کو بھی فریق تو رکھا گیا ہے لیکن وہ پیش نہیں نہیں ہو سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2009 پی سی آر ایل جی پیش ہے نائنٹی سکس کے میں اور استغاثہ کے اندر طلبی ملزمان کا جو حکم ہے وہ واپس بھی عدالت لے سکتی ہے اس پہ وہ نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے اور 369 زابطہ فوجتاری جو ہے اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2008 وائل آر پیش اب ایف آئی آر کے اندر اگر ملزم کو نامزد کیا گیا ہے لیکن استغاثہ میں اسی ملزم کو نامزد نہیں کیا گیا تو اس ملزم کو استغاثہ میں بتور گواہ پیش کیا جا سکتا ہے اور اس بات کی اجازت بھی دی گئی 1998 اسی ایمار پیش ہے سکس فائل دی جو کے گئی استغاثہ میں وہ ملزم نہیں ہے اور گواہ کے طور پیش کروایا جا سکتا ہے یہ بات کی بات ہے کہ کہ ہاں کنٹرو ڈکشن آتی ہے اور کہ پہ استغاثہ کی ڈسم زر ہوتی ہے یہ تو بات کا معاملہ ہے یہ بات انٹر پیٹر وی نائنٹی نائنٹی ایٹ سی ایم آر پیج ہے سکس فائی ٹو کے اندر اب ایف آئی آر کے حوالے سے استغاثہ جب دائر کیا گیا ہے کوگنیزنس لینے سے پہلے پہلے جب کمپلیننٹ کی شہادت لکھی گئی سرسری شہادت لکھی گئی پریما فشای کیس بنتا ہے تو کوگنیزنس لینے سے پہلے ایک مجیسٹریٹ انڈر سیکشن وان فیفٹی سیکس سب سیکشن تین سی آر پی سی آرڈر کر سکتا ہے فائی آر کے اندراج کا اگر فائی آر نہیں درج کی گئی اور ایک سیشن جیج یا ڈیشنر سیشن جیج ہے انڈر سیکشن بائیس ای سب سیکشن سیکشن جو ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے فائی آر کے اندراج کا لیکن اس تغاثہ کے اندر اگر اس نے کاغنی زنس لے دی اطالت نے مجیسٹریٹ نے یا سیشن جیج نے تو کاغنی زنس لینے کے بعد عدالت جو ہے فائی آر ترج کرنے کے آرڈر نہیں کرے گی بلکہ چک کر کے وہ اس تغاثہ کی کاروائی کرے گی یہ بات بی سیوں کی اصلاح ہے اس کے اوپر ٹو تھاؤاؤزن ون پی سی آر پیج فائی ایٹ فائی میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا پی ایل جی ٹو تھاؤزن ون سی آر سی پیج ہے ڈبل وان ایٹ کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اب اگر وائٹ کالر کرائمز ہیں یا کوئی ایسے کرائم ہیں جو کہ شہادتیں دستاویزی شہادتوں کے اوپر مبنی ہیں تو اس تغاثہ دائر کرتے وقت جناب تمام دستاویز کو فائیل کا حصہ بنانا شامل کرنا ناظمی نہیں ہے اور بوقت شہادت بھی دستاویز کو پیش کیا جا سکتا ہے شہادت کے وقت بھی پیش کر سکتا ہے گواہان کی شہادت کے دورانے میں گواہان کے ذریعے اس کو پیش کروا جا سکتا ہے یہ بات انتر پیپ کی گئی تھی ٹو تھاؤ آودن ٹو ایسی ایم آر پیج فور سکسٹی ای اب اس تغاثہ کے اندر صرف مستغیز کا بیان اور گواہان کی سر سے شہادت لکھنے کے بعد انکوائری کرنا ناظمی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اگر عدالت محسوس کرتی ہے کہ واضح ہو رہا ہے اور تمام باتیں واضح ہو رہے ہیں تو انکوائری کرنا لازمی نہیں ہے بلکہ تلبی عمل زمان کا آرٹ رچاری کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹر پیش ہے 1791 کے اندر اب ایک دفعہ جب استغصہ واپس لے لیا گیا تو وہ بریت کے دو بارا دائری کی اجازت کے سان technical نقاس کی بنا پر استغاص واپس لینے کے بعد دوبارہ دائری فوری اجازت لے دوبارہ دائری کر دی جاتی ہے تو وہ منٹین ایبل ہے اور دوبارہ دائری technical نقاس کی بنا پر استغاص واپس لینے کے بعد دوبارہ دائر بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کچھ چیز رہ گئی تھی واپس لیا اور دوبارہ دائر کر دیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو پی ایلی 2002 سپریم کورٹ پی ایٹ سیکس ایٹ سیون کے اندار یاد رکھے گا کہ بوقت بحث تلبیہ ملزمان استغاثہ جو ہے وہ عدم پیروی خارج نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2005 پی سی آر ایل جے پیش ہے 1502 کے اندار اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور اگر بائیس اے سیکس کی اپلیکیشن جسٹس اپیس کو دی گئی تو سیشن کورٹ نے اس میں ایف آئی آر کے اندراش کا حکم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغاثہ دائر نہیں کیا جا سکتا استغاثہ ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے وہ اویل کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 پی سی آر ایل جے پیش 11 کے اندار اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور ایک بات بڑی اہم ہے جو عام طور پر یاگتی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے کہ اگر جرم جو ہے قابل سماعت سیشن کورٹ ہے سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج اس کی کاغنیزنس رکھتے ہیں تو استغاثہ ڈائریکٹلی سیشن کورٹ کے اندر دائر نہیں ہوگا بلکہ مطلقہ علاقہ مجسٹریٹ جس کے علاقے میں علاقہ حدود کے اندر وہ وقوع ہوا ہے اس کے پاس دائر ہوگا اور وہ انڈر سیکشن وان نائنٹی سب سیکشن ٹو مطلقہ جو سیشن جج ہے اس کو فارورڈ کرے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فور سپریم پورٹ پیج نائن کہتا اور جب استغاثہ کی انکوئری ہو رہی ہو تو درانی انکوئری انڈر سیکشن دو سو دو سے یا پی سی جو ہے ملزمان کو نوٹس بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ استغاثہ ہے اور اس میں یہ انکوئری چل رہی ہے آپ پیش ہو جائیں تو ان کو نوٹس کیا جا سبتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو تھاؤزن سیون پی سی آر ایل جے پیش ایٹ نائن وان کے اندر اور استغاثہ میں اگر بری ہو جاتے ہیں تو استغاثہ میں بریت کے خلاف جو اپیل ہیں انڈر سیکشن چار سو سترہ سی آر ایسی اس کی مدد تین تھرٹی ڈیس ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو تھاؤزن ٹین سی آر ایل جے پیش فائی فور زیرو کے اندر اب استغاثہ کے انکوئری اگر پولیس کے ذریعے کروائی گئی ہے تو ان انویسٹگیشن کی گئی ہے تو پولیس کی رائے کو بنیاد بنا کر کسی استغاثہ کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا ہے اور جب بھی انڈر سیکشن دو سو دو سی آر پی سی استغاثہ کی کاروائی میں انکوئری کرنا مطلوب ہے تو پولیس فائل طلب کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے بڑکے قلی نے انصاف نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن ٹین پی سی آر ایل جے پیش فیوان ڈبل فور ٹو کے اندر اور اگر پرائیوٹ کمپلینٹ کی جو سٹوری ہے وہ اتنی بوگس ہے اور واضح ہی نہیں ہو پا رہی تو صرف بیان مستقیز لکھنے کے بعد بغیر انکوئری بھی استغاثہ کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے اس میں پیسیوں کے اصلاح سے ہیں اس میں ایک اصلاح بڑا اہم ہے وہ ہے ٹو تھاؤزنڈ ایسی ایم آر پیچ ہے وان نائن زیرو فور میں اس کو انٹرپیکٹ بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا تھا اور اگر ریپورٹ انکوئری انڈر سیکشن ٹو دو سو دو جو ہے اس سے کوئی باعث نیس ظاہر ہو رہی ہے اس سے اختلاف کرتے ہوئے بھی منظمان کو طلب کیا جا سکتا ہے تاکہ سچائی کو سامنے لائے جا سکے دیکھا جا سکے کیا معاملہ ہے یہ بات انٹرپیکٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی نائن ایسی پی سی آر ایل جب پیچ ہے وان ایٹ فور ایٹ کے اندر اور اگر استغاثہ جو ہے اس کا ورجن ایف آئی آر سے مختلف ہے دن استغاثہ میں کاروائی ہوگی اور ایف آئی آر کیس میں کاروائی جو ہے وہ سٹے ہو جائے گی ڈاؤرمنٹ ہو جائے گی یہ بات انٹرپیکٹ بھی ہوئی ہے 2010 پی سی آر ایل جے پیچ ہے ڈبل وان ٹو کے اندر اور 2005 سی آر ایل جے پیچ ہے وان زیلو وان سکس کے اندر اور 2010 سی آر ایل جے پیچ ہے ڈبل وان ٹو کے اندر جب استغاثہ اور چلان کیس کنسولیڈیٹ ہو جائے گا تو کاروائی ہمیشہ استغاثہ میں ہوگی اور چلان کیس جو ایف آئی آر کے وجہ سے ہے وہ ڈورمنٹ ہو جائے گا اور ایف آئی آر کیس کے جو گواہان ہیں ان کو بطور کوٹ ویٹنس جو ہے وہ طلب کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے ایف آئی آر کیس کے گواہان کو بطور سی ڈبل وی طلب کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 پی سی آر ایل جے پیچ ہے فور وان زیلو کے اندر اور اگر استغاثہ بطور کراس وریجن دائر ہو تو پہلے استغاثہ میں کار ہوئی ہوگی دین ایف آئی آر کیس کی سماعت ہوگی ایف آئی آر جو ہے فوری ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں جب استغاثہ آ جاتا ہے اور اس کراس وریجن کیس کے اندر تو یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2000 سی ایم آر پیج سکس فور بان کے اندر یاد رکھے گا کہ استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر بھی 249 ایج جو ہے سی آر پی سی وہ اپلائی ہوتی ہے اور اگر چارج گراؤنڈلیس ہے اور نو پرابیلیٹی آف کنوکشن ہے تو انڈر سکشن 249 ای سی آر پی سی باقاعدہ طور پر اکویٹل ہو سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2000 سی ایم آر پیج 1480 میں اور ایف آئی آر میں اگر ملزمان ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو استغاثہ میں طلبی ان کی جو ہے وہ کوئی بار نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر میں ڈسچارج ہو گیا ہے تو وہ طلب نہیں کیے جائیں گے استغاثہ میں بلکہ طلب کیے جا سکتے ہیں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2000 پی سی آر ایل جی پیج ہے 592 کے اندر اب جو پبلک پرسیکیوٹر ہے اس کو استغاثہ میں پیروی کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور پرائیویٹ وکیل صاحب جو ہے کے ذریعے ہی یہ پیروی ہوگی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی 1991 کراچی ہائی کورٹ پیج ہے 221 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور استغاثہ کے اندر طلبی ملزمان کے بعد شہادت کا نمبند کی ہے بغیر 249 ACRPC یا 265 ACRPC پرائیویٹ جو ہے کوئٹل جو ہے وہ نہیں کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل جی 2009 CRC پیج 557 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے کہ دائری استغاثہ کرنے کے لیے استغاثہ کو دائر کرنے کے لیے کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2010 نے CMR پیج 105 کے اندر اور طلبی ملزمان سے پہلے ملزم جو انکوائری انڈرسیکشن 202 CRPC کی جا رہے ہیں اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے صرف نوٹس اس کو کیا جا سکتا ہے شامل نہیں ہو سکتا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل جی 2002 سپریم کورٹ پیج ہے 687 کے اندر اب اگر فیک استغاثہ دائر کیا گیا ہے تو یاد دکھئے گا کہ 182 تازیرات پاکستان کا جو کلندرہ ہے اس کی کاروائی جو ہے وہ دائری استغاثہ کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ جانا اب اس نے پرائیوٹ کمپلینٹ گل فائل کی تھی تو اب اس کے اوپر 182 کی کاروائی نہیں ہوگی بلکہ 182 کی کاروائی کی جا سکتی ہے غلط استغاثہ کے اوپر بھی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی بی ایل جی 1998 CRC پیج 84 کے اندر اور استغاثہ ادم پیروی خارج ہونے کے بعد بھی برامت کیا جا سکتا ہے بحال کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 پی سی آر ایل جی پیج ہے 782 کے اندر اور یاد رکھئے گا کہ استغاثہ اگر ادم پیروی خارج ہو جاتا ہے تو اگر بحال نہیں بھی کیے کروانا ہے تو دوبارہ دائر بھی انہی گراؤنز پہ سی آر ایل جی پیج دوبارہ دائر کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2003 سی ایم آر پیج 59 کے اندر یاد رکھئے گا کہ اگر جرم نقابل راضی نامہ ہے یا قابل دستاندازی پولیس کے علاوہ نقابل راضی نامہ ہے تو استغاثہ ادم پیروی اندر سیکشن 247 ضابطہ فرشداری خارج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ نقابل راضی نامہ ہے قابل دستاندازی پولیس ہے دین ادم پیروی وہ خارج نہیں ہوگا یہ سیکشن 247 ضابطہ فرشداری اس کو باہر کر رہی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2003 سی ایم آر پیج 59 کے اندر اور سیکشن جج کو انڈر سیکشن 247 ضابطہ فرشداری استغاثہ ادم حاضری خارج کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ بات 90 98 پی سی آر ایل جی پیج 190 9 کے اندر بھی واضح کیا گیا اور استغاثہ جو ہے وہ انڈر سیکشن 247 ضابطہ فرشداری ادم حاضری خارج ہونے کی صورت میں اگر اکوٹل ہے تو اکوٹل کے خلاف اپیل ہوگی 417 سی آر پی سی کے تحت یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2002 پی سی آر ایل جی پیج 513 کے اندر تو دوستو یہ چند باتیں تھیں پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 سی آر پی سی جو ایک علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں جس مجسٹریٹ کو انڈر سیکشن 190 سی آر پی سی امپاور کیا گیا ہے اس کی عدالت میں دائر کی جاتی ہے اور اس کا تمام طریقہ کار وہ ایک بڑی پچیت کی والا میٹر ہے میں نے کہا آپ نے دوستوں سے شیئر کرنا چاہیے اگر کوئی بات کی سمجھ لگ جاتی ہے تو اگر نہیں تو جناب نہ سنیں اور نہ ہی اس کو کریں اگر سمجھ میں آتا ہے کچھ ٹھیک ہے ادھاوائیس چھوڑ دیں قویٹ کریں تینک اللہ حافظ